السلام علیکم محمد نبیم ندیم برادر آٹو انجیدرنگ سے میاں سنگھ برکی رول لاہور سے پاکستان سے آج ہم یہ جو تربو ہے نا اس کی فٹنگ کے بارے میں کچھ ایک مین چند چیزیں چند چیزیں جو میرے عدم میں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ تربو فٹ کرتے ہوئے کن چیزوں کی احقیاب کرنی چاہیے کیونکہ بہت سارے دوستوں کے ٹیلیپون آتے ہیں وہ تربو فٹ کرتے ہیں کچھ پرانے تربو لےکے پھٹ کرتے ہیں کچھ نئی تربو لےکے پھٹ کرتے ہیں لیکن تربو فٹ کرنے کے باوجود نئی تربو فٹ کرنے کے باوجود ان کا مسئلہ ویسا ہی رہتا ہے جیسے وہ تربو پہلے ٹیل پھینک رہی ہوتی ہیں ویسے ہی نئی تربو ٹیل پھینک نہیں رہا پرانی تربو لہذا اس کے لئے ہم اس میں چند ایک احقیابیں آپ کے ساتھ شیئر کریں کی کہ ہم ٹربو کو فٹ کرتے ہوئے کن چیزوں کی احتیاط کریں نمبر ون نمبر ون آپ نے جب ٹربو فٹ کرنی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ٹربو تیل بھینک رہی ہے تو آپ نے جلدی سے اس کی ٹربو کھول کے اس کی ٹربو بھینک رہی ہے جب سے پہلے یہ چیک کریں کہ وہ جو ٹربو میں تیل آرہا ہے وہ ٹربو میں سے آرہا ہے کہ نیچے انجن میں سے آرہا ہے نمبر دو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ائر کلینر جو تیل والا ائر کلینر لگا ہوا ہے اس کا تیل تو نہیں انجن میں آرہا اس کا تیل کم تو نہیں گو رہا نمبر درین انجن کا تیل بہت زیادہ کم تو نہیں ہو رہا اگر بہت زیادہ انجن تیل کم کر رہا ہے تو وہ بھی انجن جو تیل پھیکے گا وہ ٹربو کے ذریعے سے ہی پہر آئے گا کہ تیل楽یم سے نہیں آرہا ائر کلینر سے نہیں آرہا تو پھر آپ اپنی ٹربو اتا رہیں اور دوسری ٹربو پھیکریں اور ٹربو کو فٹ کرتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے نمبر ایک آپ نے جب نئی ٹربو لینی ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کی ہاف ٹربو ہے یا آپ نے فل ٹربو لینی ہے سب سے پہلے آپ نے ٹربو کا کیا کرنا ہے یہ آپ نے ایسے گما کے چیک کرنی ہے آیا کہ وہ بالکل فری موگ ہو رہی ہے اور دوسرے نمبر بھی آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ اس ٹربو کے یہ جو لائن ہے آئل والی لائن آپ نے یہاں سے اس میں تیل دالیا ہے کیسے تیل دالنا ہے ایسے آپ تیل ڈالیں گے یہ دیکھیں کہ ٹربو کے فریک سائٹ کے آپ نے تیل ساف کردینا یہاں سے کوئی تیل نہ ہوجہے دیکھیں آپ نے اس کو ساف کر دیا اچھے طرح سے اس کو اپر سے بھی اچھی طرح ساف کرنے ساف کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ٹربو میں تیل ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کو تیل کو مکمل طور پر بھر لی ہے اب اس ٹرپوں کو موف کریں گے یہ دیکھیں یہ تیل نیچے جا رہا ہے یہ تیل نیچے چڑھا گیا کریں گے کیا یہ تیل اس کا نیچے جا رہا ہے سرور سرور جائے گا یہ زیادہ تیل نہیں جائے گا سرور جائے گا آپ انہیں اوڑے سرور کریں تیل نیچے نہ گرنے آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے ادھر سے تیل ڈالا ہے اور تیل سمو سمو نیچے جا رہا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تیل اس ربوں میں سے گزر کے نیچے گرن پنگ پر جا رہا ہے اب ہم نیچے سے چک کریں گے یہ دیکھیں ہر آگیا اس بار یہ دیکھا گیا ہے جو کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ٹرپو میں جو پریٹے لگی ہوتی ہیں جو ہولز ہوتے ہیں وہ اس کا تیل اوپر سے تو اس میں آتا ہے لیکن اس میں سے تیل نیچے نہیں گزرتا ہے یہ جو تیل ہوتا ہے یہ اس ٹرپو میں دو کام کرتا ہے نمبر ون یہ اس کو لوگریٹیشن کرتا ہے نمبر ٹو اس ٹرپو کی ہیٹ کو ٹرانسفر کرتا ہے اگر تیل اس ٹرپو میں آئے اور نیچے سے گزرے نا تو اس ٹرپو کی ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوگی جس کی وجہ سے بھی یہ ٹرپو کرتا ہے اس کے بعد آپ نے جب ٹرپو فیٹ کھر لینی انجن کے بعد تو آپ نے یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ یہ جو پائپ اس کے نیچے پائپ لگا ہوا ہے اس پائپ کو آپ نے مو سے ہوا مار کے چیک کرنا ہے کہ آیا اس کا رستہ کھلا ہے جس طرح میں نے ٹرپو میں یہ ٹیل ڈال کے دیکھا ہے اسی طرح آپ اس میں بھی موبلن ڈال کے دیکھیں تو اس میں آسانی سے یہ تو سلو سلو جا رہا ہے اس میں تیدی سے تید جانا چاہیے یہاں آپ ہوا سے چیک کر لیں مو سے بھوک مار کے چیک کر لیں پائپ کھلا ہوا ہے پاس ٹرپ ایسا ہوتا ہے کہ ٹرپو کا نیچے والا جو پائپ ہے اگر وہ پائپ چوک ہو تو اس چوک ہونے کی وجہ سے نیا ٹرپو جو ہوتا ہے اس میں پریشر جب آتا ہے تو وہ پریشر کیونکہ نیچے نہیں گزرتا نیچے نہ گزرنے کی وجہ سے وہ رنگوں میں سے لیک ہوتا ہے ہاں اگر انجن میں کچھ مسئلہ ہو تب بھی آپ ٹرپو نیا لگا لیں گے تو وہ بھی خراب ہوگا اگر وہ آپ کا نیچے والا ڈرین پرچ باندھو وہ پائپ باندھو اس کی وجہ سے بھی ٹرپو آپ کا تیل پھینکے گا نمبر تھری تیسری چیز اگر آپ کا انجن کا بلو بائی پائپ جو بلو بائی پائپ ہے وہ چوک ہو انجن میں بلو کا پریشر بن رہا ہو اس کی وجہ سے بھی جو ٹرپو میں پریشر بنے گا نیچے والی سائٹ میں پریشر بنے گا وہ زیادہ ہوگا اور اس زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ٹرپو تیل باہر بھینک لے گا اس کو چیک کرنے کا آپ کا آسان میتھڈ یہ ہے کہ آپ ٹرپو کے جو آپ کا انجن کا آئل فلر ہے جس میں سے آپ تیل دالتے ہیں آپ اس ڈکل کو کھول دیں اور کھولنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ انجن کو چلائیں اور پھر ٹرپو کے تیل کو اچھے طریقے سے ساپ کر لیں جس طرح سے ٹرپو کو تیل آیا ہوا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ساپ کر دیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ چیک کریں اگر آپ کا بلو کی وجہ سے بلو پریشر کی وجہ سے ہوگا تو جب آپ نے ڈکل کھول لیا ہے تو وہ آپ کا ٹرپو تیل پھینکنا بند ہو جائے گا یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ایک نیچ چیز اور بھی شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کی نوزل کوئی ایک سلندر کی نوزل سٹپ کو اور وہ سلندر سپری نہ کر رہا ہو اس کا تیل اندر جل نہ رہا ہو آپ کے الیکٹرونک انجن آتے ہیں اگر الیکٹرونک کوئی مسئلہ ہو اس کا انجیکٹر ایک انجیکٹر کام نہ کر رہا ہو یا کسی وجہ سے دو انجیکٹر کام نہ کر رہے ہو تو میرے ایک تجربے میں ایسا بھی آیا ہے ایک ٹین سو کےنٹر چلا ہوا جنینٹر نیا جنینٹر ٹین سو کےنٹر کوئی ضیادہ نہیں ہوں گا ٹین سو کےنٹر چلا ہوا انجن وہاں موبیل بھینک ہو تیل judل جب جا کے دیکھا گیا تو کیا ہوا اس کے دو سلندر کی انجیکٹر کام نہیں کر رہے ہیں کیا تھا جو گریپ کیں نے اس کی صفائی کرت 128 وہ جو گریپ لوز کر دیا جب گریپ لوز کر دیا دو سلندر اس کے کام نہیں کر رہا ہے تو وہ تربو تیل بھیئک رہا تھا اب دیکھیں اب تربو تو اس کا خراب نہیں ہے انجیکٹر کام نہیں کر رہے تھے وہ جو ڈیزل نیچے سے سلنڈر میں آ رہا ہے تو چونکہ انجیکٹر فائر نہیں کر رہا اس کی وجہ سے وہ جو نیچے والا فائر نہ ہونے کی وجہ سے اس سلنڈر کا موگلہ لپو گا جب انجین کے اندر بلاسٹ نہیں ہوگا پراپر بلاسٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے رنگ کام نہیں کرتے تو پھر اس کا تیل اپ ہوتا ہے اور وہ تیل بھی تربو نے آئے گا اس لیے آپ نے انجین کے معاملات ساری کو دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد پھر آپ اپنا تربو تبدیل کریں اور ہماری یہ تربو کی فیڈنگ کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں علم غلانہ صدقہ جاریہ ہے اسے علم غلانہ مہارا ساتھ اللہ حافظ